ٹی وی میزبان اور دکارہ آئیشہ جانزیب نے نکشاف کیا ہے کہ شادی سے قبل دوسرے شوہر سے جب انہوں نے پہلی بار بات کی تو انہوں نے بھائی بلانے پر ان پر غصہ کیا تھا آئیشہ جانزیب نے دوزار تیرہ میں بطور شریک ٹی وی میزبان کریئر کا آغاز کیا تھا جس کے بعد وہ متعدد مزائیہ پروگراموں کی شریک میزبان رہی اور بعض ازہ انہوں نے اپنے پروگرامات بھی شروع کیے حال ہی میں انہوں نے اداکاری کا آغاز کیا ہے اور ان دنوں بانس روڈ کی رومیو جیلٹ نامی ڈرامے میں کرتار ادا کر رہی ہیں آئیشہ جانزیب نے فوچیا میگزین سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ شادی سے قبل دوسرے شوہر کو جب انہوں نے بھائی بولا تو وہ غصے میں آگئے اور انہیں سختی سے منع کیا کہ وہ انہیں بھائی نہ بولائیں اداکارا نے بتایا کہ پہلے شوہر جانزیب کی کینسر میں موت کے کئی سال بعد انہوں نے والدہ کے کہنے پر دوسری شادی حارس سے کی جن سے انہیں دو بچے ہو چکے ہیں آئیشہ جانزیب کا کہنا تھا کہ حارس سے شادی کرنے کے باوجود انہوں نے اپنے نام کے ساتھ پہلے شوہر کا نام لگا رکھا ہے جس پر بہت سارے لوگوں کو حیرانی بھی ہوتی ہے اور انہیں تانے بھی دیے جاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کا دوسرے شوہر حارس سے کسی خاتون دوست کے توسط سے ٹریولنگ کے غرص سے رابطہ ہوا تھا جو پہلے دوستی اور بعد ازاں رشتے میں تبدیل ہو گیا ان کے مطابق انہوں نے پہلی بار حارس پر فون سے بات کی اور انہیں بھائی بولا جس پر وہ نراز ہو گئے اور انہیں کہا کہ وہ آئندہ انہیں بھائی نہ بھلائیں اداکارا کے مطابق وہ پہلے شوہر کے تین بچوں کے ہمراہ دبائی جانا چاہتی تھی اس لیے انہوں نے حارس سے ٹکٹس کروانے کے لیے مدد لی اور اسی دوران ان کے درمیان دوستی ہو گئی جو رشتے میں تبدیل ہو گئی ان کا کہنا تھا کہ دوسری شادی کرتے وقت ان کے پہلے شوہر کے سب سے بڑے بیٹے کی عمر دس سال دوسری بیٹی کی ساتھ اور سب سے چھوٹی کی پانس سال تھی اور بعد ازاں انہیں دوسرے شوہر سے بھی دو بچے ہوئے عائشہ جانزیم نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ ان کے شوہر کے پہلے بچوں کے نام کے ساتھ والد کا نہیں بلکہ دادا کا نام لگا ہوا ہے جبکہ انہوں نے مرہوم شوہر کا نام اپنے ساتھ لگا کر رکھنے کا فیصلہ کیا اور دوسرے شوہر نے بھی خوشی سے اس کی اجازت دے دی انہوں نے بتایا کہ معاشی بہتری کے لیے انہوں نے ٹی وی کریئر کا آغاز کیا اور ان کے دوسرے شوہر نے ہی والدہ سے انہیں ٹی وی میں کام کرنے کی اجازت دلوائی اداکارہ کا کہنا تھا کہ ان کی والدہ کو ہمیشہ یہ ڈر ہوتا تھا کہ ان کی بیٹی ٹی وی انڈسٹری میں جانے کے بعد خراب ہو جائے گی